ناظرین اکرام ناظرین اکرام تیریوی صدی اسوی کے غاز میں سلطنت باسیہ کا حاتمہ ہوا یہ وہ وقت تھا جب عمت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی اسی حسنہ میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابرنا شروع ہوئی چنگیز ہان کی قیادت میں منگولیہ سے تلق رکھنے والی ایک ہونہار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسی کے لیے دوسرے علاقوں پر یلگار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وستی یورپ کو فتح کا لیا یہی نہیں بلکہ اس چنگجیو فوج نے برسگیر چین اور حلیچ پارس کے علاقہ جات تک اپنی طاقت کی دعاق بٹا لی اور اس کے بعد یہاں حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی ناظرین اکرام منگول فوج نے ظلم اور بروریت کی جو دستانے رقم کی وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاست پاک کا عصہ رہیں گی ناظرین اکرام منگول فوج نے تمام تر کامیابیوں کے ساتھ ایک مسلحہ ساتھ جان فوج کے امراض ترکی اور ایران کی جانب روح کیا یہاں کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل ہیمہ بستی میں تقسیم ہو چکے ہیں ترک حانہ بدوشت اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے تاہم ان میں کاہی قبیلہ طاقت میں نہ صرف زیادہ مضبوط تھا بلکہ ان کے پاس دنشورو اور جنگجو کی ایک بڑی جماعت تھی ناظرین اکرام کاہی قبیلہ کے سردار سلمان شاہ کو سمجدار سیپا سلال مانا جاتا تھا جبکہ ان کے بیٹے ارترگل غازی کی شجاعت اور بہادری کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم عصہ ہیں تاہم قبائلہ کی اصل طاقت ایک نہایتی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا محققین نے اس شخص کا نام ترگت غازی کی طور پر کتب میں درج کیا ہے ترگت غازی اسلام کے ان مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے قریباً ایک صدی تاک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تاک پھلانے کی حاطر کفار سے جنگیں لڑی تاریخی نے اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ترگت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے بیس آدمیوں سے لڑ سکتے تھے اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی باندھی ہوتی تو پھر بھی باہو بھی لڑتے تھے محضر ناظرین اکرام کلہاری سے جنگ کرنے والے اس جانباز کا قیمتی اور نیاب ہتیار آج بھی ترکی کے ملیٹری عجائب گار میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاری کو دیکھنے عجائب گار میں جاتے ہیں ترگت غازی کے ہتیاروں کو قدیم جنگوں کے سب سے مضبوط ہتیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ارطرول غازی کی وفات کے بعد ترگت غازی نے ارطرول غازی کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ دیا تھا لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ تھے سن 1299 میں عثمان غازی نے آپ کو انہگول فتح کرنے کے لیے بیجا آپ نے انہگول کو فتح کی اور 36 سال تک اس شہر کے گورنر رہے معزز ناظرین اکرام ترگت غازی کے انتقال بھی ایک عظیم جنگ کے دوران ہوا انہوں نے 126 سال کی تغییر عمر پائی چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو انہیں ان کے وفادار دوست ارطرول غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا تاہم بعد میں کسی وجہ سے ان کی لاش کو اینگول شہر میں متقل کیا گیا جو سب سے پہلے ترگت غازی نے فتح کیا تھا ناظرین اکرام آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے ان مجاہدین کو جنت الفردوس میں عالی مقامت تافرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے